نمسکار دوستو ہمارے جمت کاری انبو چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے آپ کو ہماری لیٹی شٹب بھی ہیلو دوستو آپ سب کیسے ہیں آسا کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستو بہت گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں یہ باست دوست سمیں رہتے ہی دوستو انہیں دور کریں کسی بھی گھر کو بناتے سمیں باستو کا وشیش دھیان رکھنا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ دوستو اس کا سکاراتمک اور نکاراتمک اثر اس گھر میں رہنے والے سدسچوں اور بیکتیوں پر پڑتا ہے یہ دی کسی بیوہیت مہیدہ یا پوروس کے دامپت جیون کو دیکھا جائے تو اس کے سکھی یا دکھی ہونے کے پیچھے اسی پرتیسط پراباد جنیت دوست ہوتے ہیں جبکہ بیس پرتیسط میں باست دوست سمیت انہیں کارڑ ہوتے ہیں تو دوستو آئے جانتے ہیں کہ آخر گھر کے کس دیسا یا کونے میں جڑا باست دوست آپ کی ہستی کھیلتی زندگی میں گرہن لگانے کا کام کر رہا ہے جسے دور کرتے ہی آپ کا دوربھاگ سو بھاگ میں بدل سکتا ہے یا دی آپ کے گھر میں بنے برامدے میں پریابت روشنی کا ابھاو ہے یا پھر وہاں پر اکثر انہیرہ بنا رہتا ہے تو سنبھوئی کی آپ کا جیون ساتھی گلت سنگتی میں پڑے گا کسی انہی کے ساتھ اپید سنبند بنانے کی کارن گھر میں اکثر تناؤں بنا رہے یا دی اس برامدے کا دروازہ چوڑا اور بڑا ہو تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے یا دی آپ کے مکان کا عیسان بھاگ اونچا ہو تو گھر کے سدسٹوں کے بیچ مدبھید رہتا ہے اور اکثر آرثک تنگی بنی رہتی ہے اس دوست کا اثر پریبار کے سدسٹوں کی صحت پر بھی پڑھ سکتا ہے دوستو جس کے چلتے گھر کے مکھیا کا دامپت جیون اکثر کلاہ فون ہوتا ہے یدی آپ کا گھر آئتہ کار نہ ہو اور عیسان کون کٹا ہو تو نشچت روپ سے پتی پتنی کے بھی سمباد کی کمی رہے گی دونوں کے بیچار تالمیل نہیں کھائیں گے دونوں ایک دوسرے سے آسنتشت رہیں گے دوستو یدی آپ کے بیڈروم کی لمبائی چوڑائی بہت ادھیک ہو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ چوڑائی آسنتشت ہو اور بیڈروم میں پرکاس کی اچھیت بیوستہ نہ ہو تو اس کا دامپت جیون پر اثر پڑھتا ہے لا کوشش کے باؤجہ دونوں کسی نہ کسی بات کو لے کر تناو بنا رہتا ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے بیڈروم میں پرکاس کی اچھیت بیوستہ کریں اور صبح اٹھ کر سوری دیو کو آراد دیں یدی دوستو گھر کا پلاسٹر ٹوٹ جائے ٹوٹ رہا ہو یا پھر اس میں درار پڑھ رہی ہو تو اس واسط دوست کے کارن گھر کی مہلاؤں کی صحت پر برا اثر پڑھ سکتا ہے ان میں آوساد کی استطی بنی رہے گی گھر کی خوشالے اور روگی سے بچنے کے لیے اس دوست کو دوستو ترنت دور کریں یدی آپ کے گھر کے عیسان کوڑ میرہ سوئی گھر اور دچھڑ دیسہ میں جل سروت رہونے پر گھر کی مہلہ کی صحت پر برا اثر پڑھ سکتا ہے اس باس تو دوست کے چلتے گھر کے استری کے صبحاؤں میں چرچڑا پنے آئے گا اور دامپت جیون پر برا اثر پڑھے گا یعنی آپ کے سادھی صدہ جیون پر بہت برا اثر پڑھے گا دوستو آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپس کے بارے میں بتا دیتیوں ہوں سکھی بیواہک جیون کے لیے کسی چمتکار سے کم نہیں ہوتا باس تو پنجھ ترتیانی آگنی جل بائیو پرتبی اور آکاس پر آدھاری باس تو کا ہمارے جیون پر کافی اثر پڑھتا ہے باس تو ساستر کے انسار بنا مکان اور اس میں رکھی چیزیں آپ کے جیون میں سکھ سمردھی کو بڑھانے والی ہوتی ہے باس تو ساستر کے نیموں کا پالن کرنے سے آپ کے سو بھاگے میں بردھی ہوتی ہے لیکن یدی گھر کا کوئی کونہ باس تو اس سے گرسیت ہو تو اس کے دوسر پرنام اکثر جھیلنے پڑتے ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ تمام طرح کے پریاسوں کے باوجود آپ کی لف لائف کے ارچنیں دور نہیں ہو رہی ہیں یا پھر آپ کے بیائی جیون کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو آپ دام پتے سکھوں کو بڑھانے والے واسط کے ان اپائے کو جرور کر کے دیکھیں پارٹنر کے ساتھ لب بڑھانے کے واسط اپائے پتی پتنی کا سین کچھ میں ہمیشہ سانت اسطحان پر اور ہوادار ہونا چاہیے یدی آپ کے بیٹروم کی کھڑکی سے سکاراتمک چیزیں جیسے کھڑھار سوکھا پیر کسی کار کھانے سے نکلتا دھوا آدھی دکھائی دیتا ہے یا اس پر پردہ ڈالیں یدی کمرے میں کولر پنکھا یا ایسی ایسی کی تیج آواز آتی ہو تو اسے ترنت ٹھیک کروالیں اسی پرکار کمرے کے دروازے کھڑکی آلماری اور پلنگ سے آج آنا دامپتی جیون کو پرابط کرنے والی باست دوست میں ہی آتا ہے اس کو جلد سے جلد مرمت کروالیں سکھی دامپتی جیون کے لیے پریاز کریں کہ آپ کے بیٹروم میں آئینہ نہ ہو یدی آپ کے کمرے میں ڈریشنگ ٹیبل یا آئینہ ہو تو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس میں آپ کا بیٹ نہ دکھائی پڑے یدی آستان کا آبھا ہو تو ہمیشہ اسے ایک کپڑے سے ڈھک دیں ساتھ ہی اس بات کا بھی دیان رہے کہ وہ آئینہ ٹوٹا ہوا بھی نہ ہو ورطمان میں بیٹروم کے ساتھ اچیٹ باتروم کا پرچلن ہے جو کی وست دوست کے نیموں کے بپریت ہے یدی آپ بنوانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے نیتریت کون میں بنوائے بیٹروم کے ساتھ اٹیش باتروم کا واسط دور دور کرنے کے لیے پرتیک پورڑما یا سکروار کو نمک کے پانی میں باتروم دھوئے ویٹروم میں سرانے کی طرف دیوار پر رادہ کرشن یا پتن کا مسکراتا ہوا فوٹو لگا یدی آپ سنتان سک سے بنجیت ہیں تو آپ اپنے ویٹروم میں بھگوان کرشن کے بال سروپ والی فوٹو لگا سکتے ہیں دوستو واسط ساست کے انسار ہمیشہ پورو یا دچھر دشا میں سرک کر کے سوئے ساتھ ہی پریاز کریں ویٹروم میں ٹی بی یا موبائل نہ ہو ایسا ہونے پر آپ نہ صرف سکون بھری نیند لے سکیں گے بلکہ دامپتی جیون میں ایک دوسرے کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے سمجھ بھی نکال سکیں گے یدی آپ قرائے کا مکان لینے جا رہے ہیں یا پھر آپ نے آواز میں کمرہ بنوانے جا رہے ہیں کہ وہ ورگاکار یا آیتکار نہ ہوں کمرے کی دیوار کا رنگ من کو لبھانے والا اور ہلکہ ہونا چاہیے اس سے من سانت رہتا ہے بہت زیادہ گہرے رنگ کے پریوک سے بچنا چاہیے کیونکہ پرارم میں ہی یہاں اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں وہ لوگوں کے سبھاؤں میں اگرتہ لانے لگتا ہے کمرے میں سونے کے لیے بیٹ لگاتے سمجھ اس بات کا دھیان رکھیں کی اس کا سر دچھڑ کی طرف اور اتر کی طرف ہو بھول کر بھی دچھڑ کی طرف پیر کر کے نہ سوئیں بیڑ کے نیچے کبار کی چیزیں نہ رکھیں انیتہ اس کی اور نکاراتمک ارجہ پتی پتنی کے بیچ انبن ہونے لگتی ہے بیڑ کو ہمیشہ اس طرح سے رکھیں نیکہ پریاز کرنا چاہیے کی اس میں دونوں طرف سے پریوگ میں لائے جا سکیں کمرے میں اپنے کپڑے جیور دچھڑ دیسہ میں بنی آلماری میں نہ رکھیں کمرے میں صوفہ ٹی بی اور کولر کو اتر دیسہ میں رکھ سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل دچھڑ دیسہ میں رکھ سکتے ہیں لیکن یادی اس کا پریوگ پڑھائی کے لیے کرے تو دھیان رہے کی اس آپ کا مک اتریا پھر پورپ دیسہ کی اور ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پریوار جنو اور دوستو میں ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی سبی نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو ویڈیو ویڈیو